اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ جی آپ کو خوش رکھے خوش رہے اور خوشیہ بار دیں جی تو دوستو دوست پوچھ رہے تھے ہم سے کہ جی جب ہم کسی یورپ کے کنٹری میں جاتے ہیں یا باہر کے کنٹری میں جاتے ہیں اور اسائلم کرتے ہیں تو وہ اسائلم جب کرتے ہیں تو وہ ہم سے مانگتے ہیں جی کوئی پاسپورٹ اپنا جو ہے جس پاسپورٹ پہ آپ آئے ہیں وہ ہمیں دے یا کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ جو آپ کا جو ہے پاکستان کا جو ڈنٹیفکیشن جو ہے آپ کی وہ دے کارڈ وغیرہ تو کیا یہ دینا ضروری ہے یا دے تو اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو تھوڑا سا بتاؤں کہ دیکھیں اگر تو آپ اسی کنٹری میں گئے ہیں جہاں پہ آپ نے اسائلم وغیرہ کیا ہے فرض کریں آپ جرمن میں آتے ہیں یا اٹلی میں یا فرانس میں آتے ہیں تو اگر ڈائریکٹ آپ اس کی فلائٹ یا وہاں پہ جا کے اترتے ہیں اس کے ائرپورٹ پہ تو پھر آپ ان کو پاسپورٹ اگر یا آئی ڈی کارڈ وغیرہ دے دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ آئی ڈی کارڈ ان کو دیں گے انہوں نے یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے اس سے کہ یہ بندہ پاکستانی ہے یا جس کنٹری کا بھی ہے انڈیا سے یا افغانستان سے یا جس کا بھی آپ بتا رہے ہیں جہاں سے بھی آپ گئے ہیں کہ آیا یہ بندہ وہی کا رہنے والا ہے اور یہ بندہ آیا یہاں پہ کس طرح ہے یعنی کس کنٹری میں آیا ہے اس کے پاس کون سا ویزا تھا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اگر تو آپ دیکھیں ڈائریکٹ جرمنی میں آئے ہیں اگر جرمنی میں اسائلم کرنا ہے تو آپ ان کو پاسپورٹ وغیرہ اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہاں اس میں میں ایک اور تھوڑی سی بات بتاتا جاؤں آپ کو کہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں آ کے فرض کریں جی آپ اٹلی میں آتے ہیں سپین میں آتے ہیں یا فرانس میں آتے ہیں بائی ائر تو آپ جرمنی میں آ کے اسائلم کریں گے اس میں ایک تھوڑی سی چیز میں بتاؤں کہ اگر جرمنی میں آئیں گے پھر یہاں پہ آکے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا اگر پاسپورٹ دیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ جی فرانس میں اترا ہے یا اٹلی میں اترا ہے جہاں بھی آپ اترے ہیں تو وہ آپ کا جو یہاں سے اسائلم وغیرہ وہ رجیکٹ ہو جائے گا آپ کو وہ بھیج دیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ جہاں پہ پہ پہلے آپ ان ہوئے ہیں جس کنٹری میں وہاں پہ جا کے آپ اسائلم کریں کیونکہ یہ ان کا رول ہے کہ آپ یورپ کے کسی بھی اگر کنٹری میں کس پہلے جہاں پہ آپ نے لیننگ کی ہے آپ کا مطلب کہ آپ آئے ہیں وہاں پہ پہ پہلا حق ہے آپ کا کہ آپ جا کے اسائلم کریں کسی اور کنٹری میں نہیں کر سکتے تو اگر تو ایسی سچویشن ہے کہ آپ اسی کنٹری میں آئے ہیں جس میں اسائلم لے رہے ہیں تو پھر تو آپ دے دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں جرمن میں آئے ہیں جرمن میں اسائلم کیا ہے آپ نے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ان کو دیتے ہیں تو اس وہ جو ہے آپ کے لیے پوزٹیو ہوگا کیونکہ ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی دیکھیں آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں آپ جا کے اب مو زبانی آپ کہتے ہیں جی میں جی پاکستان سے آیا ہوں یا جی میں انڈیا سے آیا ہوں یا جی میں افغانستان سے آیا ہوں تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے پتہ نہیں کس کنٹری سے آیا ہے اس کا کس مذہب کے ساتھ یا کس کسی کوئی ایسی کسی ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے آیا یہ غلط بیانی کر رہا ہے یا صحیح یہ کہہ رہا ہے تو اگر آپ اسی کنٹری میں آئے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دیں گے اس میں آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ جی آپ کو آپ کا کیس جو ہے وہ جلدی مطلب کہ آپ کی سنوائی ہوگی اور آپ کا کیس جو جلدی سالو ہوگا اور اس کے پاس ہونے کے چانسز بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر دیر جو زیادہ دیر جو ہے یہ اس میں لگا دیتے ہیں کہ اس مندے کی تھوڑی انکوائری کریں کہ یہ کس کنٹری سے آیا ہے بندہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ دیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اگر اس کنٹری میں آئے ہیں تو تو پھر تو بہت زیادہ مطلب کہ آپ کے لیے پوزٹیو ہوگا اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا آپ نے باقی یہ ہے دوستو کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا پاسپورٹ دینا ہے کہ نہیں دینا ٹھیک ہے باقی جو ہے کچھ جو تھا اس میں جو مین چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی میری آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ میں انفرمیٹک ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لیے ٹائم نکال کے تو باقی یہ ہے کہ مجھے اجازت دیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ